جس کو ہر پراب مانے چیتے آوے سو سانت سوہ اللہ نہیں ڈلاوے جس سانت مہاتمہ نو ہر ویڑے ہری واحد رو پرماتمہ ماندے بیچے یاد ہی رہن دینے بس جہ دی بیرتی بیتی صرف پرماتمہ بیچے جوڑی رہن دینے اوہ سانت مہاتمہ گرمک گرسک ہمیشہ ہی سوخی رہن دا اوہ اپنے ماننوں ڈلاؤں دا نہیں کسے بھی پکھاؤں دا مان ڈول دا نہیں جے مان ڈول دا ہے تحالے مان ویچے نام بسیا نہیں ساتھ گروہ کہیں دینے ڈنڈاؤں تا بندنے انک بار سرب کلا سمراتھ دولنگ تے رکھو پربو نانک دے کرہاتھ جیس پراوے اپنا کرپا کرے سو سیوک کہو کس تے ڈرہ اپنا واہ گروہ جیس سیوکو تے کرپا دیشتی کردہ دسو بائیو سیوک پھر کس توں ڈردہ جنو دی کرپا دیشتی نرنگکار دی ہوگی واہ گروہ اکال پرخدی کرپا دیشتی ہوگی پھر انہیں کی تو ڈرنا واہ گروہ تو ڈرو کیونکہ واہ گروہ سارے ہیں وچی بیٹھا منوکھ کئی آئے کئی گئے روڑا پا کے چلے گئے سنسار چھو ہسانکھ امر کر جاہے جور بہت سارے اپنے جورناڑ سنسار دے اندر حکم چلا چلا کے چلے گئے ہیں جیسا سات ایسا درشتا آیا اپنے کارج مہیں آپ سمایا جہا جہا واہ گروہ سی او سنو او ستراندہ درشتا آیا نگا آیا رب دے پیارے نو سو او پرماتمہ اپنے سنسار کارج وچ آپ ہی سمایا ہویا ہر ایک جگہ دے وچ پرماتمہ آپ بھیٹھا ہے بیا پکھا ہے یہ تاں ساریاں اوڑی ہیں چھڑا نے کہ کسی نو آستک بنا آندہ ہے کسی نو آستک بنا آندہ ہے کسی نو کسی کام لائیا کسی نو کسی لائیا جیونو اگیانتا دے کے اوڑی ہیں گلنہ سنکے ہزدہ کدھے گیان واندے بچن سنکے خوش ہوندہ یہ ساریاں اوڑی ہیں اپنی اکھیڑا میں سودھتا 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 سیجھے گرپرساد تات ساببو جھے گرپرساد پہلا ہندی گرپرساد 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 نار سودھن وڑا ہو کے وچارن وڑا ہو کے اوڑی سودھنو جنہ نے سودھ دیا چنجی طرح بچا ریا پہلا مان کر کے سودھنا کیتا پھر جوان کر کے بولی مٹھی بڑھیں پھر شریر کر کے بھی سودھ دیا دنیا سارے دنیا دیتا آرمک درانتھانو ویدانو شاسترانو پرانانو ساریاں ویدان شاستران دیتا تصدانترو پرمیشنو جان لیا جان جانے آن تانیوں انفیر سیجیا تو پاو کلیان سروپ ہو گئے جنہوں انتریب نگا نار دیکھ دیں سارے کہتے جا بھا دیکھاؤں تاو ساو کے شمول نانک سو سوکم سوئی استھول اور میں جنہوں ویہدان سارے کہتے موڑ جو کارن روپ پرمیشنو ویہدان دوجہ تا کوئی بیٹھا ہی نہیں کسیج دوجہ کوئی حیو نہیں ریک اندر آب بیٹھ کے سار یہاں فیڑ نہ کر دا جتھے تک مانسک برتی اپنی جاندی سمن کر دیا سورتی اتھے چلی جاندی جتھے جا کے سب کوئی نجلاؤن لگ جاندہ ہے کہ کارن باڑا ہی کوئی ہے پیچھے چلاؤن باڑا ہی کوئی بیٹھا سارے آنوں وہ دیں اپنیاں کھیٹ آنوں کھیٹ رہا مہاراہی فرماؤنیوں پرمیشن آب ہی سوکم ہو کے بیٹھا نیرگوڑ برم ہو رہا آپ ہی سرگوڑ سوروپ ہو کے سھول روپ جب بیٹھا سوئیس کر کے کہوں پھول راجہ ہوا بیٹھا کہوں سیمٹ پہو سنکر اک اٹھا سیگری سریشت دکھائے چم بھوا آدھ جگار سروپ سوئیم بھا نہ کش جنمہ ہے نہ کش مرہ ہے اپن چلے تو آپ ہی کرائے واسطہ دے بچ دیکھئے وچار کے نہ تھا کو جمدہ نہ مردہ ہے وہ پرمیشن صرف اپنے کوتکانوں کری جاندہ ہے نہ کش آوت نہ کش جاوت سب کھیل کیو ہر رائے ہو آون جانا آون جاون دریشت اندریشت آگیا کاری تاری سب سریشت جو بھی آون جان والی جڑی دشن والی دریشت چاون والی پرگٹ آدھے اندریشت ہوندی یا نا دشن والی گپت سریشتی یہ ساری سریشتیوں نے اپنے حکمندری تاریخ اندری تکائی ہوئی ہے گرو گراند صاحب دے بیچ سارا کوئی دسیا ہویا جے پڑے آ ہوئے کسے نے پھر انہوں پتا ہوندہ آم بندیاں نے یہاں مارا ہی نہیں تھے آپ نے بہت سونا دسیا ہے آون جاون ایک دا پھر دریشت تے اندریشت دو چیز جانے ایک دریشتی جاہی رہی ہیں سمجھنے ایک اندریشت چیز جانے رہی ہیں دشدیاں نہیں ہے اپن صدقلو کہنے جو بھی آون جان والی دشن والی پرگٹ دے اندریشت نان دشن والی گپت سریشتی ہوندی ایک یہ ساری سریشتیوں نے اپنے حکمندر تکائی ہوئی ہے آگیاکاری یہ ساری سریشتی آگیاکاری جیٹی مایہ انہیں بڑھائی ہے آونہ پہ جانا درشت دشن والا جنہ پر پانچہ ہے وہ سارا آم درشت دوائے تو درشتی وچ ہے واسطہ وچ کچھ بھی نہیں ہے گپت پرگٹ سب جانے گا جی من رکھے اٹھائیں دو سب یاسی انگ تے مہاراج کرپہ کر رہے نے اگے اپے اپے سگل مہیں اپے انک جگتے راچے تھا پے اوہ تا آم پے آپ پے آپ شبد کہن ناڑ وہ واہ گروہ سٹانتر ہے جو میں جب جی صاحب دی پنجمی پوڑی چاہیا سی واہ گروہ سٹانتر ہے کہ پتانتر ہے تھا پیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپ پے آپ جنن جنس ہوئے یہ تھے بھی کہنے آپ پے آپ شبد کہن ناڑ وہ واہ گروہ سٹانتر ہے سارے ہن بچ بیاپک بھی آپ ہی ہے کیوں کہ اپنے آپ تو ہی سانوں پیدا کرنا جیاں نو چراسی لک جون نو سب نو پھر سارے میں چاپ ہی پورنا ہے واہ گروہ نیک جگتیاں نارا سنسار نو رچدا ہے تھاپ تو پاپ پاڑ دا ہے او تھاپ تو پاو ہندہ لیتا کردہ ناس کردہ ایک ہندہ تھاپ تھپنا سجنا پالنا ایک ہندہ او تھاپ او تھاپ ہندہ پاٹ دینا ناس کردینا او سب اپی کری جندہ بیٹھا سارے میں چیئے ابھی ناسی ناہی کچھ کھاند تارن تار رہے ہو برہماند ابھی ناسی جو ناس تو رہے تھوڑ کر کے واہ گروہ دا کدے بھی کچھ کھانڈ دار تھوڑ دا ناس نہیں ہندہ کھانڈ ہندہ ٹکڑے ٹکڑے دو ہی نو نے کھانڈ جیڑی کھانڈ نے کھانڈ وہ ٹکڑا ٹکڑا ہندہ بریک بریک کھانڈ نام ٹکڑے داتا ارتی دے نو کھانڈ نو ٹکڑے سو اس طرح کھانڈ تو پاو وہ ناس نہیں ہندہ کھانڈن تو رہت ہے سارے بریک ماند تارنہ نو آپی تار رہا ہو ناس تو رہت ہون کر کے وہ بناسی ہے ناس تو رہت او دے وچھ کو جی کھانڈ ہندہ پید پاو نہیں سارے بریک ماند نو مریادہ وچھ تار دا ہویا اکھانڈ سروپ پرماتما او پیو پرک پرطاپ آپ جپائے تانانک جاپ او پیو ہندہ پیدنا تو رہت کال پرک داریڑا پرطاپ ہے او او پیو ہندہ لخن تو رہت جاندن تو رہت او کو جان نہیں سکتا او گروہ صاحب ماراہ فرماؤ دے نے کہ او پرمیشن اپنے نام نو آپ جپوائے تاہیوں جپیا جاندہ دو جا جپ دے نیو بیٹھا ہی اندر آسل بچ او دے جوت ہی اندر آو پریر نہیں نہیں دندہ نام باڑے پاس دے جیڑا بہتا آکھڑ چھ ہووے ہنکاری یہ ہووے گناہی جیا او اندر بیٹھا انو پریر نہیں دے رہا کہنا تو نہیں کامندہ بندہ جو نمرتا جا جاندہ بینتی کردہ پشتاؤں دہ پسچا تاپ کردہ او نو کہندہ میں تین نو نام جپاؤں گا او نام جپاؤں لاندہ ہنکار نو توڑ دندہ باہی گروہ اندر نو ہی دیکھو کہ اندر ہی بیٹھا ہے لبن دی لوڑنی پیندی کتوں باہر نہیں ہے اندر نو دیکھنا چاہی دا باہی گروہ کہے کے بیاپک بھی ہے پر پہلے اندرنو شروع ہونا کم جین پراب جاتا سو سوبہ وانت سگل سنسار ادھرہ تین منت اندر جی نے پرابو پرمیشن نو جان لیا کہیں دے وہ پورش شوبہ وڑا ہو گیا وہ بندے دیتے انہاں لوکاں چاہ چارہ جگہاں چاہ سوبہ بڑی ہندی ہیں کیونکہ انہاں جان لیا پرماتمن تو او دے پھر منتر دوارہ پاو پدیش دوارہ سارا سنسار ہی ادھر جاندہ تار جاندہ کیونکہ وہ پدیش دینا شروع کر دندہ جدوں او دے دنیا پھر او دے اپدیش نال تار دی ہے جس کے انتر بس ہے نرنگ کار اس کی سیخ ترہ سنسار گروہ صاحبہ دے اندر کی نرنگ کار دی جوت ہے گروہ صاحب دے اندر نرنگ کار دی جوت ہون کر کے گران دی سکھیا نال بنیاں تار دی ہون بھی گروہ دے اندر نرنگ کار دی جوت ہے پنگتیاں بیچویو دی جوت ہے اردے بیچویو دی جوت ہے اپنے اندر بھی یو دی جوت ہے اس جوت نہیں ساڑھا پلا کرنا نرنگکار دی بانی نہیں ساڑھے تے کرپا کرنی ہے رب نو ملنا لوکے کہنے نرنگکار نو ملنا ملیا تو ہویا اپن کیڑے نرنگکار نو ملنا ہو دوجہ نرنگکار کیڑا گربانی تو منا واہ واہ بانی نرنگکار ہے تے جیو ڈاورنا کوئے ملے ہی ہویا صرف ایا کہ ہولی ہولی پڑھ دیاں پڑھ دیاں اندر نو شد کرنا اے سے بانی نہیں پرکاش روپ ہو جانا یہ اکھری بھی ہے تے پرکاش روپ بھی ہیں تو گربانی اپدیش دین ہیت ہے گربانی جمیں اکھر جوان دے اٹھے ہندے نے پر ہردے وچ پرکاش آپنے اندروں پاونا اٹھ دی ہے جو بانتے آکے اکھر بن جان دی ہے اکھر بن دے دوجہ دے کرنا چپین دے نے اندر جا کے پاونا بن جان دے نے باروں اکھر اندر نو جانتا پاونا روپ ہو جان دے نے کوئی گال سنی تا رون لگ پیا کوئی گال سنی تا حسن لگ پیا ایک ہی گال اکھرہ نے کیڑا روپ تار لیا دکھی ہے تا اکھرہ میں چوٹھو آ گیا خوش ہویا تا موں نہ ہی حس پیا یہ چیز ہے دیکھنا چاہیے تا سمجھو یہ چیز ہے واسطہ دے وچے ہی اکھر ہی سارا کچھ ہے اکھر اندر چلے جان تا پاونا بان جان دی ہے اکھر اندروں باہر نو پاونا باہر نو آن دی آن دی اکھر روپ بچ بدل جان دی ہے سیز کر کے مہارا سچے پاس شاہ کہیں دے نے کہ اکھرانو سمجھن دے جاتن کرو اکھر ہی نرنگکار ہے جیڑا اندروں بول رہا ہون اے وی اندری سمجھن دے جاتن کرنا اے ہوئی تا ہے بندہ پٹکڑا بہت چھتی پھان 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 پٹکڑا کرنا مہارا جی کہنے تون جیان پاو کریں دے نوائیں تون جی اندری بیٹھان پا پرکاش تیر پا ہندی اس طرح پھان ساتھ گروہ مہارا سچے پاس شاہ فرماؤ دے نے جی نے واہ گرنو جانے آن وہ پورش سو با باڑا ہویا وہ دے اپدیش دوارہ سارا سنسار ادھر جاندہ پراو کے سیوک سگلے ادھارن پراو کے سیوک دوک بسارن واہ گرنو دے سیوک سارے اندھا ادھار کردے نے واہ گرنو دے سیوک دکھانو ناز کردے نے لیکن دنیا دا پلا کردے نے فریدہ برے دا پلا کروی کردے نے مہارا جے کہنے نانک نرگنے گن کرے جیڑا بندہ بلکل ہی نرگنے آرہا جے کہ وہ گن والا نہیں ہے انو بھی پارپکار کردے گرنانک صاحب گن ونتیاں گن دے تے گنا والے نوں اور گن دے دن دے نے تیہا کوئی نہ سجھائی یہ تیس گن کوئی کرے اور اوہا جا نہیں ہے اپنے سامنے کوئی ہوں دا جیڑا ہو دے اتے بھی پارپکار کردہ ہوئے پرماتمہ دے بھی کوئی آپے میل لے کرپال گرکہ صاحبت جاپ پہے نحال کرپالو پرمیشن نے آپ ہی کرپا کر کے جنو ست سنگت نال میل لیا اوہ دے میہر ہوندی ہے ست سنگت وچ بیٹھنا آت اچھے پا گانے نشانی ہوندی تو ایس کر کے سنگت وچ بیٹھنا جدو لکھے ہی ہویا تو بیٹھنا ہی پینا لکھے نہیں ہویا تو بیٹھنا ہی نہیں ہے پھر نہیں بیٹھ سکتا لکھے تو بجھوں لکھے بجھوں سورت نا ہی ایس کر کے ست گروہ مہاراج کہیں دے نے اوہ گناہ دا اپدیش جب کے دکھاں تو رہت ہویا سو پیچھلے چلے ہوں دے پرسنگ انسار ایک کرپالو پرمیشن نے اپنے سیوکانوں اپنے نال میل لیا تے واہ گروہ دے سیوک جیڑے نیو گناہ دا اپدیش جاپکے نحال نحال ہو گئے سامجھن دی گاللہ بس اپنے بیرتھی بنوڑنی ہے کہ بھئی نرنگکار مل گیا میں ابھی سیوکانوں نرنگکار جی دی سیوکانوں اپنے چاور نہیں کر سکتے گرنان صاحب کہیں دے دیکھو نرنگکار نو تو چاور ہوئی رہی ہے پاون چاورو کرے پاون جیڑی درخت چاور دے نرنگکار نو چاور ہوئی رہی ہے گگن مائے تھال رابچاند دیپک بنے تارکہ مندل جنک موتی پوپ مالے آل لو پوڑ چورو کرے سگل بن رائے فول انت جوتی کیسی آرتی ہوئے پاکھڑنا تیری آرتی مہاراج پھر اسی جیڑے منوکھیں آنسی کدھا پھر سیوکانگے وہ نرکن روپ جی تا درخت تو اڑی سیوکار دے تارے تھال بنگے مہاراج کہنے میں اکھری روپ ہو جاننا ہے اکھری روپ ہو کے گرنانک دیو اکال پرخ نرنگکار گروہ گرنسہی روپ ہوگے کہنے تو ہوں اتھے چور کر اتھے ہی سیوکار ساڑ دی تو نرنگکار دی سیوکار گروہ گرنسہی دی سیوکار پوتھیان دی سیوکار شبد دی سیوکار منوکھ نو دیتی کی اتن کتھا دی سیوکار سارے ہی سیوکار دے اکال پرخ بائے گردی جو دی لیلہ اپر اپار سمجھ تو پڑے ہے اپنی تو تا سات گروہ مارا سچے پادشا فرماؤں دے ان کی سیوکار سوئی لاغ گا ہے جسنو کرپا کر ہے بڑ پاگ گا ہے او نا واہ گروہ دے پیاریاں دی سیوکار کوئی بندہ ہی لاغ دا او ہی لاغ دا جی دے بڑ پاگی ہوتے واہ گروہ دی اپنی کرپا دشتی ہندی ہے او ایک جوتا جتھے جگجے اتھے پیئی دیں دے جا اتھے نار جوتوں میں جلالا پڑے جتھے ایک جوتا اتھے پرکاش ہو گیا او ایک جوتی کئی جوتاں جلالا دیا دے گرمک کوٹو دا ہردہ پائی دے ناوے ایک کنی تانگرو گرمت سیب مہاراج ایک کنکا دیں دے ایک کنکے ناری کروڑائیں جیو ترجم دے مہاراج دی کرپا نارا تانگرو گرمت سیب مہاراج دے نام جپت پا وہیں بسرام نانک تین پرک کا اوتم کارمان او بندیر نام جپت ہی اپنے وچٹ کاؤ وچٹ ایک جاندے پھرنے ہڑ جاندے سنگ کالپ بکالپ میٹ جاندے اپنا سنگ کالپ ہی اپنے پجاؤں دا توڑ دا سو ایس کر کے پہلی جندگی نیانہ کننا دوڑ دا پھر ہولی ہولی ہور دوڑ دا جوان نیچ دوڑ دا پھر ہولی ہولی ٹیک کے بینہ شروع ہو جاندہ جنہوں عمر تھوڑی ہور بڑی ہوئی پھر ہور ٹیک جاندہ سو ایس کر کے مہاراج دے اندر ساڑھے سنگ کالپ بکالپ فور میں نے اپ جائی پھر دینے اپن جنہوں سنگ کالپ بکالپ رہا ہی نہ کوئی نام ہی رہا بس اوڈوں پرمیشر کے دوڑے پھر دا پرمیشر بھی نہیں دوڑ دا وہ بھی ٹیکیا ہویا بیاپک اوڈے پیارے بھی پھر بیاپک ہو کر ٹیک جاندے بس اہمیں فجولی سی پہ جنا ساڑ دا اہمیں پجے پھر دیرے کاملے آنگے جدو پتہ لگیا گربانی انصار سنگ کالپ بکالپ کرنے تھوڑنے کرنے بند کر دیتے دے سو اس کر کے مہراج کہنے نام جب کے اوڈ ننو ٹکاؤ پرابت ہو گیا نانک تین پروکا اوتم کرمان مہراج کہنے اوڈ سارے ناڑوں چنگا بندہ ہے جلا شبد کر کے سورتی جوڑ کے ٹھیک کے بیٹھ گیا اوہ پھر اتھیک تک نہیں سوچ دے جی میں اپنے آم سوچ دینے بھی ہون کی بنوں ہون بنوں گا ہون دی کرپا ناڑ بنوں گا سنگ کالپ بند کر دینے پہن دینے پھر اوڈا سی نہیں سوچ دے کچھ جی آپاں نا ہی ہون دے دنیا چا پھر بھی سب کچھ چلی جانتا ہے جدو آپاں نا ہوں وہاں گے پھر بھی چلی جانا ہے پھر تک آپاں تائمی خام کھائیں ہوں تو جنائی ہوئی اپنی مہراج کہنے تُس ہی اپنے سنگ کالپ بند کر لو ہوں پھرنے بھی بند کر لو ہوں پھر کر رہے تھے گا روک جانا کچھ اس کر کے ٹکاؤو بچ آ کے کاغردہ کر لینی بہت بڑی چیز ہے جو کس کر ہے سو پھروک ہے رنگ صدا صدا بس ہے ہر سنگ اوہ اتم بندہ ہوں جو کچھ کر دا وہ واہ گرو دے پریم بچ نند بچ کر دا اوہ اتم بندہ صدای نیت سروپ واہ گرو دے ناڑ صدای بس دا رہیں دا اوہ میرے ناڑا میں اوہ دے ناڑا کہیں دا ساسی بکھرے دیں ہیں ایک روپ ہو کے بیٹھا ہے اوہ دے تا ایک سنگکالپ ماتر ہی سارا برہ مانڈ ناڑا سو سکتا ٹکے ہوئے پورشدے سنگکالپ ناڑا پدا کنی پاور ہوندی ہو دی اوہ دے ایک سنگکالپ ماتر ہی سارا کچھ آ سکتا جا سکتا پھر اسے سنگکالپ ہے نہیں نا ٹکاو بے چی وہ تدوں آیا جدہ اسے سنگکالپ فکالپ فورنے میٹ گے سی ہون وہ دے جید آپ نے بہتے فورنے نے اپنے مانوں کھنڈا دیں دیں جدہ ساڑھے فورنے کٹھے ہو جاندے ایک تھاندے ایک کوئی فورنہ رہ گیا چندن جدہ مان اندر سارے فورنے ہٹ کے صرف آتم چندن رہ گیا بس تو ہی تو ہی بس ٹک کے بیٹھا گرے گال لب نہیں آؤڑ دی مڑ کے اینا مانٹ کاؤج ہو جاندہ سنگکالپ بھی بند کرتے فورنے ہی بند کر دیتے بہت اچھی سٹیج بھی چلیا گیا کہنا پہندہ بھی ہون چلیے سماپتی ہوگی چلو اونوں نہیں پدا میں کتھے بیٹھا کیوں کہ سنگکالپ نہیں ہے اندر پر انیو چی وستہ ستگرو کہنے کوٹن میں نانک کو نارائن جہ چیت جو کش کرے سو پروکہ رنگ وہ واہ گردے رنگ بچی کری جاندہ نت سروپ ہری دے ناری صدا بس دا رہندہ صدا صدا بس ہے ہر سنگ یہ کسی ویڑے کرمن ساروں نے کوئی مشکل آوی بنے وہ کہنے دا یہ حکم چی ہے بس وہ حکم تو پر جاندہ ہی نہیں نرنگ کار دے حکم چی ہے بس میرا کوئی سنگکالپ نہیں پائی میں نہیں چھوڑا نہیں جان کے بند بند کٹا لیا اے اپنا کیا اپنا کوئی سنگکالپ نہیں ہوئے انہوں دے یہ بس سریر بھی ہو دا مان بھی ہو دا آتمہ سب وہ آپ پہ کرائی جاندے ہیں سہج سبائے ہوئے سو ہوئے کرنہار پشانہ سوئے ستے صدی جو ہو رہے ہیں وہی ہوئی جاوے کہ کرمہ دا ہے صاحب مک جاوے وہ ہر ویڑے وہ کرنہار پر ماتمہ نے پشاندہ ہے کہ تُو ہی کرنہار ہے ایتھے تک وستہ لجان دی بہت منت کرنی پہندی ہے کئی کئی سالان تک ایتھے وستہ مسان جان دی ہیں پہلے دن نہیں پروکا کیا جان میٹھ لگانا جیسا سات ایسا درشتانا واہ گردہ کیتا ہویا گرمک جانا انہوں مٹھا لگدہ ہے میں نے ان ٹھیک کی تھا گلت نہیں کردہ میں نے مٹھا لگدہ تیرا کیا مٹھا لگ گئے ہر نام پدار فنانک مانگ گئے تُس ہی ٹھیک کی کر دیں مہاراج حسین ساڑھے دماغ نہیں انہیں بدھی نہیں انہیں گی ہم میلے تم اجل کرتے ہم نرگن پودھاتا ہم مرک تم چتر سیانے تُو سرب کلا کا گیا تا مادو ہم ایسے تُو ایسا ہم پاپی تم پاپ کھندن نیک کو تھا کردیسا پھر وہ کہیں دیں کہ واہ گردہ کی کرپا ہو جانے مٹھا لگدہ سب کچھ جے ہو جا واہ گردہ صور پہ ہونا گرمک خانے تیسا درشتانا اوہ جے دیکھ لیا کہنے واہ گردہ انہوں سے روپ چی نجر آئی جاندہ ہے سارے کتے آپ عبرم عبرم ہے جس تے اپجے تِسماہ سماے اوہ اے سوکھنے دان انہوں بانے آئے جس واہ گردہ تو پیدا ہوئے رہے نا پیدا ہوئے سان واہ گردہ جستوں اوہ اسے وچی سماہ گئے نا اوہ واہ گردہ جو سکھاں دے کھجاننے سان اوہ دے وچی سماہ گئے اوہ اسے گرمکھنوں ہی بانے آئے پرابت ہوئے نا جس واہ گردہ نے کرپا کیتی جیرے بندے دے ہوتے اوہ سے نا آئے نا آپس کو آپ دینوں مان نان کے پراب جانے ایک کو جانے اپنے سیوکنوں واہ گردہ نے آپ ایمان آدھر دیتا ہے ساتھ گروہ فرمو دے نا واہ گردہ نا تے سیوک جاننوں ایک سروپ جانوں کیونکہ وہ واہ گردہ پیارا تو واہ گردہ ایک روپ ہو جان دے دے اوہ نا وچ پید پرمنی ہندہ کوئی سریر کر کے اپنے کہنے یہ فلانہ ہے واسطہ دے چھو سریر نو چھڑ چکیا پرہ لبن کر کے بیٹھا سریر دی سماپتی ہو گئے جب ہم ہوتے تھا تو نا آئے اب تو ہی میں نا آئے ہر ہر جند ہوئی ایک ہے بھی بچار کشنا ہیں جلتے اجترانگجیوں جل ہی بھی خیسمائیں ٹھائے ٹھائے